اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایک بہت ہی مزے کی ریسپی جو اگر آپ لوگ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ لوگ یہ بہت ساتھ تعریف ہوگی یہ میں نے بنایا تھا میکرونی پلیٹر اور اتنا مزے کا تھا کہ آپ لوگ کو ضرور ریسپی پسند آئے گی تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون ادرک اور لہسن ڈال کے چکن کو ڈالا چار سو گرام چکن لیا اور اس کو جو ہے میں نے تب تک پکایا جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے پھر میں نے اس میں ڈالی کٹی بلال میچ ٹو ٹی سپون کالی میچے ڈالی ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا جو ہے میں نے ٹو ٹی سپون نمک ڈال دیا تھا یہ سارے سپائسز ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا تھا پانی اور اس کو جو ہے چکن کو میں نے اچھے سے پکا لیا تھا یہ رسبی بہت ہی اچھے ہونے والی ہے اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو اندر تک دیکھنا ہے اب کور کریں اور چکن کو پکا لے پھر میں نے ویجیٹیبلز لے لی تھی جس میں میں نے دو شملہ میں جو دو جو ہے میں نے گاچرے لے لی پھر سو ایسوز ڈالی ہی ون ٹی سپون کالی میچ ڈالی ہی ون ٹی سپون اور ویننگر ڈال دیا تھا ہی ون ٹی بل سپون پھر جو ہے میں نے ڈالا اس کو پکا لیا تھا اچھے سے ان سورسیز میں اور ویجیٹیبلز آپ اپنی جو ہے پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر چکن سٹوک ڈال کے میں نے پانی ڈالا اور ویجیٹیبلز کو جو ہے میں نے پکا لیا تھا اب جو ہے آپ نے جو کہ چکن آپ کا تیار ہو چکا تھا تو اس کے اندر آپ ڈالیں گے کیچپ میں نے ہاف کپ جو ہے اس میں کیچپ ڈال دی تھی اور جو ہے میں نے اس کو پھر مزید ایک منٹ کے لئے پکا لیا تھا تو یہ جو ہے آپ کور کر کے اس کو بے شک ایک منٹ کے لئے پکا لیں یہ دیکھیں اب جو ہے چکن ہمارا کمپلیٹی ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے جو ہے بوائل مکرونی میں نے لے لی تھی اور اس میں میں نے ڈالا پینے کا ٹو ڈیبل سپون سوئی سوس ٹری ڈیبل سپون اور چھلی سوس ٹو ڈیبل سپون جو ہے پاستہ بول کرنے کا طریقہ میں اپنی بہت سی ریسپیز میں پتا چکی ہوں تو میری یوٹیوب چینل پر آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں بہت سی ریسپیز موجود ہیں پھر میں نے نمک ڈالا کالی میجھ ڈالی اور جو ہے دوبارہ سے میں نے اس میں بھی چکن سٹوک ڈال دیا تھا اور جو ہے مکس کر لیا میں نے اس پاستہ کو مکرونی کو اور جو ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو ایک منٹ تک پکا لینا ہے اب جو ہے آپ نے کوئی ٹری لے لینا ہے اور اس کو جو ہے سرف کرنا یا آپ پہلے جو ہے پاستہ رکھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ اس کے سائٹس پہ جو ہے ویجیٹیبلز لگا دیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیکہ تھا اور یہ بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے جب آپ جو ہے اس کو سرف کرتے ہیں اور جو اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیکہ ہے اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری پاستہ اس کی ریسپیز شیئر کی بھی ہیں اپنی یوٹیوب چینل پر آپ لوگ جو ہے میرے یوٹیوب چینل پر چیک کریں میں نے پلیلیسٹ پر آکے رکھی بھی ہے پاستہ کے نام سے تو وہاں پہ آپ کو وہ جو ہے ورائیٹی آف ریسپیز مل جائیں گی اگر میری ریسپیز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو ضرور تاکہ جو ہے میری چینل گرو ہو جائے اللہ حافظ